بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہری صدری ویسیت لی امری وحلو لقدت مللسانی یفقہو قولی السلام علیکم سوٹوئرنس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر قسم کی مصیبت اور اس وعبا سے بچا کے رکھے یہ لیکچر ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹویل کے حساب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے ریجر جبرا کا اور جیسے میں نے آپ کو پریویسلی سمری آف دی ویک میں بتایا تھا کہ اس لیکچر میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سوڈو انورس سوڈو انورس کو کیوں فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اسی سوڈو انورس کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے جی مورے پینروس انورس مورے پینروس انورس سو اس کو مورے پینروس انورس کے نام سے یا سوڈو انورس سے بھی کال کیا جاتا ہے لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہمارے پاس انورس بائی انیمنٹری رو پریشنز انورس بائی انیمنٹری کولم اور پریشنز کے لحاظ سے تھا اگر آپ کو ریکال کریں تو میں نے آپ کو کلاس میں ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکرس کیا تھا ایکوئین اے ایکس ایکس ایکوئین بی ایکس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے اے انورس بی ہمارے پاس ایکوئین بن جاتی ہے اب اس انورس کو ہم بائی فارمولا بائی فائنڈنگ دیار جوائنڈ ہم فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں انیمنٹری رو پریشنز فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں انیمنٹری کولم اور پریشنز اپلائے کر کے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پر شرط یہ تھی کہ یہ ہمارے پاس این کروس این کی فارم میں ہونا چاہیے سکیل کی فارم میں میٹریکس جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ گیون ہونا چاہیے جبکہ اگر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ریکٹینگلر فارم میں ہمارے پاس میٹرکس ہے ریکٹینگلر فارم سسٹم آف ایکوئینس ریکٹینگلر فارم میں ہے تب جو ہمارے پاس ایکوئین بنے گی وہ بنے گی ax hat is equal to b and this x hat is equal to a pseudo into b کی فارم میں سو یہ ہمارے پاس ایکوئین ہوگی ہمیشہ ریکٹینگلر فارم آف سسٹم میں یا ریکٹینگلر فارم آف میٹرکس میں اب a پلس جو ہے اس کو ہم pseudo inverse کہتے ہیں یہ a پلس جو ہے یہ کہلائے گا pseudo یا مغرے پینروز inverse کے طور پر اسے ہم کال کریں گے pseudo inverse اب اس کی methodology کیا ہے اس کو drive پہلے کس طرح کریں گے اس کو ڈیٹیل میں پہلے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد پھر میں example کو solve کراؤں گا تو آپ کو further اس میں جو problem ہوگی وہ clear ہو جائے گی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس x hat is equal to a plus b یا a pseudo b کی فارم میں لکھا جاتا ہے اسی کو اگر میں again اس کی methodology کو جو ہے وہ drive کروں تو a x hat is equal to b کی فارم میں تھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں left multiply کرتا ہوں a transpose کے ساتھ تو a transpose into a x hat is equal to a transpose into b کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اچھا مجھے یہاں پہ x hat simple چاہیے تو میں کیا کریں گے تو a transpose a inverse a transpose a x hat is equal to a transpose a inverse اور ساتھ یہ کیا تھا a transpose into b کی فارم میں آ جائے گا اب ہم نے already inverse میں details میں اس کی properties کو پڑھا تھا کہ inverse جو ہے وہ multiply ہوگا تو یہ ہمارے پاس identity فارم بن جائے گی a x hat is equal to a transpose a inverse a t dot b اچھا x hat is equal to further a t a inverse a t dot b اب اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ x is equal to a inverse b ہے سو یہ ساری کی ساری term جو آ رہی ہے یہ a inverse کی جگہ پہ آ رہی ہے سو یہاں پہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ x hat is equal to a pseudo into b where a pseudo is equal to a t a inverse a t کی فارم میں جب ہم یہ calculate کریں گے سو یہ ہمارے پاس pseudo inverse کہلائے گا اس کی یہ values اٹھا کہ جب ہم یہاں پہ put up کرتے ہیں اور b کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس unknowns جو variables ہیں اس کی values جو ہے وہ find out ہو جاتی ہیں اب اس میں جو سب سے زیادہ major چیز ہے وہ اس کے order تو سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس multiplication جو ہے وہ possible بھی ہوگی یا نہیں ہوگی suppose میں کرتا ہوں کہ a ایک ہے ہمارے پاس order two cross three کی فارم میں a of t کس فارم میں آ جائے گا three cross two کی فارم میں آ جائے گا اب مجھے a t کو a کے ساتھ سب سے پہلے multiply کرنا ہے so a t a کا جو order بننا ہے وہ three cross two into two cross three کی فارم میں یہ دونوں سیم ہے so multiplication جو ہے وہ possible ہے اور multiply کرنے کے بعد ان دونوں کا جو result تنٹ آئے گا وہ three cross three کی فارم میں آ جائے گا اب فردر a transpose into a inverse کو multiply کیا جائے a transpose کے ساتھ تو three cross three into a transpose کا order تھا ہمارے پاس three cross two so یہ again multiply ہو سکنے ہیں اور ان دونوں کو multiply کرنے کے بعد جو resultant آئے گا وہ three cross two کی فارم میں آئے گا so three cross two ہمارے پاس final a pseudo کا جو order ہوگا وہ three cross two کی فارم میں ہوگا اور اس فردر a pseudo کو جب ہم b کے ساتھ multiply کرنا چاہیں تو three cross two اور b کا order ہمارے پاس اسی طرح similarly two cross three کی فارم میں ہونا چاہیے so یہ again multiplication possible ہوگی اور یہاں سے جو resultant آ جائے گا unknowns کی values جو ہم نے find out کرنی ہے وہ آ جائیں گی جو variables کی فارم میں ہم نے find out کرنی ہے so یہ اس کی derivation ہے اور اس کی derivation کو اس طرح کرنا compulsory ہے اور اس کو سمجھنا اور solve کرنا بھی ضروری ہے اگر اس کی example کے طور پہ اگر میں ایک example لکھوں example کے طور پہ two cross three کا ہی اگر consider کریں suppose example ہے ہمارے پاس two x one plus three x two is equal to one three x one plus five x two is equal to minus two and minus two x one minus four x two is equal to minus one so ہم نے unknowns کی values کو find out کرنا ہے basic ہمارا یہاں پہ objective یہ ہے کہ ہم pseudo inverse کو calculate کریں so یہاں پہ اگر میں اسی کو drag form میں لکھنا چاہوں so a ہمارے پاس آ رہا ہے two three minus two three five minus four unknowns ہیں جی x one x two اور یہاں پہ equality ہے column vector ہے one minus two minus one کی form میں مجھے یہاں پہ اس کا a inverse find out کرنا ہے so یہ a ہے یہ x ہے اور یہ b ہے basic objective کیا ہے ہمارا inverse کو find out کرنا ہے so اس کا جو order ہے وہ three cross two کی form میں آ رہا ہے rectangular system ہے square system نہیں ہے جب ہم اس کا inverse find out کریں گے تو یہ inverse ہمارے پاس pseudo inverse کہلائے گا so system کو لگے لکھیں تو a x hat is equal to b similarly x hat is equal to a pseudo into b where a pseudo ہم نے drive کیا تھا ہمارے پاس ہے a transpose a ان دونوں کی multiplication لینے کے بعد اس کا inverse اور دوبارہ multiplication ہے a transpose کے ساتھ so a کا جو order a ہمارے پاس جو matrix بن رہا ہے وہ ہے جی two three three five minus two minus four so a transpose ہمارے پاس جو ہے وہ بنے گا اسی طرح two three three five minus two minus four اس کا جو order تھا a کا یہ آرہا ہے three cross two اور اس کا جو order آرہا ہے وہ آرہا ہے two cross three کی فارم میں so ہم نے a transpose a کو multiply کرنا ہے so یہ آنا چاہیے two three minus two three five minus four اور a ہے two three three five minus two minus four کی فارم میں اس کا order آرہا ہے two cross three اس کا order ہے three cross two so دونوں کو multiply کریں multiplication possible ہے multiply کرنے کے بعد جو resulted آئے گا وہ two cross two کا آئے گا so a t a ہمارے پاس آپ multiply کر لیجے میں drag اگر اس کو لکھوں تو یہ آجائے گا seven seventeen twenty nine twenty nine اور یہاں پہ یہ آجائے گا fifty اب next objective کیا ہے کہ ہم نے اس کا جو a t اور a کو multiply کیا ہے جو کے resultant two cross two کی فارم میں آئے ہے اس کے inverse کو find out کریں so اس کے inverse کو find out کرنے کے لیے میں simple two cross two ہے تو میں a t a inverse is equal to one over a determinant of a t a into a joint of a t a اس form میں اس کو by formula by finding and joint ہم find out کر سکتے ہیں so determinant کو find out کرna چاہیں determinant of a t a so یہ ہمارے پاس آجائے گا 17 multiply with 50 minus 29 multiply by 29 so یہاں سے یہ آجائے گا 8 50 minus 8 41 یہ آجائے گا 9 which is non zero اگر یہاں پہ 0 آجاتا تو ہم فردر اس خصول نہ کر پاتے so adjoint a t a کا adjoint جو ہے وہ ہے جی adjoint اس کا find اور کنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی main diagonal کی positions کو change کر دیا جاتا ہے اور off diagonal ہے جو minor diagonal ہیں ان کے sign کو change کر دیا جاتا ہے یا minus 1 سے multiply کر دیا جاتا ہے so change ہوگی 15 اور یہاں پہ 17 آگیا یہ minus 29 اور یہاں پہ بھی minus 29 آگیا so a t a کا جو inverse آجائے گا وہ 1 over 9 into 50 minus 29 minus 29 اور 7 17 آجائے گا اب next objective کیا ہے کہ ہم nے t a inverse کو multiply کرنا ہے a t کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس کہلاتا ہے a pseudo so یہاں سے آجائے گا 1 over 9 50 minus 29 minus 29 17 اور a t ہم نے calculate کیا تھا یہاں پہ 2 3 minus 2 2 3 minus 2 اور 7 تھا 3 5 minus 4 3 5 minus 4 again پہلے verify کریں تو اس کا order ہے 2 cross 2 اس کا order ہے 2 cross 3 so multiplication possible ہے multiply کرنے کے بعد جو resulted آئے گا وہ 2 cross 3 آئے گا اور وہی ہمارے پاس a plus a pseudo کی value ہوگی اور اسی طرح پھر a pseudo کو ہم multiply کر دیں اس b کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس unknown values جو ہے وہ calculate ہو جائے گی سو students یہ اس کی methodology ہے pseudo inverse کی system for rectangular system کو solve کرنے کی یا matrix جو ہے جس میں number of rows اور column جو ہے وہ برابر نہیں ہوں گے اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو لازمی ذہن نشین کرنی ہے سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہ یہ اس کی methodology کی derivation ہے اگر آپ کو derivation میں ہی complete کہیں پہ order missing لگ رہا ہے تو اس کا مطلب مطلب یہ ہوگا کہ pseudo inverse جو ہے وہ find out نہیں ہو سکتا اور کہیں نہ کہیں یا پھر ہم نے اس کو کہیں mistake کی ہے کہیں نہ کوئی error جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے سو اس لحاظ سے pseudo inverse کو calculate کرتے ہیں جس کو مورے penrose inverse بھی کہتے ہیں hopefully آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اور پھر بھی اگر کوئی confusion کوئی curiosity آپ کی ہو تو آپ مجھے email بھی کر سکتے ہیں اور whatsapp number بھی آپ کے پاس given ہے آپ اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اللہ حافظ